اب میں کچھ باتیں حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت چھدنگت کے ساتھ کہا تھا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور بلپوری طریقے سے قائم ہوں میرا مستقل معاقب یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کو ہم خلافت راشتہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت عمیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پڑڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پڑڑے سامنے آجی لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھ ہی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا لیکن میں نے کہا وہ خلیفہ راشت نہیں تھے صاف میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھے تو میں نے کہا نہیں جناب دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی تھی حضرت عمیر معاویہ کے بھی بیس سال جائے وہ دور ملوکیت میں شمار تھے انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرہ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرہ یہ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کس قدر محتمت علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک حبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے دیکھئے صحابہ اکرام کا جہاں تر تعلق ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرح و تعالیٰ نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کا تذکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے لیکن وہ خطا اجتہابی ہوگی نیت کی خطا نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تعم ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت نہیں سکے اپنے ساتھ ہیوں کو وہ تذکیہ کری نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے اگر ان کے اندر بھی بدلیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا تو پھر کیا تذکیہ کیا لہذا صحابہ سب کے سب فردول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہے برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ قاتبان وحی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کر اللہ کے کلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا دور دور ہے خلافت راشدہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے جب یہ کہا میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے میں نے کہا یہ بھی غلط ہے اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا پھر تیس برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم گیا تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روپنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹی میں رکھنا تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ میں نے اسے کیا ارز کیا تھا کہ یہ اس سوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سعی تھے اچھا حضرت عمیر معاویہ کے جو بیس سال ہیں وہ پورے امن سکون اتمینان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فانت نہیں کچھ بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشہ حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں سبائی بھی دبکے رہے حضرت عمیر معاویہ کے حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دبکے رہے جیسا کہ میں نے کہا ریولیوشن کے آخری برہلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لینے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے امن کے ہیں دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت عمیر معاویہ کا عہد خلافت ایک صحابی جو کہ مضرب صحابہ میں سے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے عمیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ حلاق ہوئے تھے نہ ملوم اب کتنے حلاق لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی اہد بنا دیجئے حضرت عمیر معاویہ نے ابتدان جو ہے انکار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ اکرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہے گئے تھے جو حضور کے دمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ عمیر زبیر ہی بچے تھے نا یا تو وہ تھے اور یا بالکل نو مسلم تھے اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی شامیوں کی تھی اندر کی تھی ادھر کی تھی تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملائی نہیں تو اس صورت میں اب وہ آلہ ترین میار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسندی ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت نے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں